السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم اللہ الرحمن الرحیم جنت اور جہنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار تیری سعادت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب تم لوگ خوش ہوئے وہ کہیں گے کہ اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے کیونکہ آپ تو آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق سے کسی آدمی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لئے اپنی رضا مندی کو ہمیشہ کے لئے دائمی کر دوں گا یعنی اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر پینسر سو چوالیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو اور پھر اس کے بعد چہرہ مبارک پھیر لیا پھر فرمایا جہنم سے بچو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم دیکھ رہی ہیں پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو خاک خجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے اور جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے لوگوں میں کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام دے آمین